موسیقی اسلامی موسیقی اس وقت ہم موجود ہیں دربار شریف پر حضرت محمود حسین غازی عدمارو بابا جی سرکار کے جو کہ حالس ٹیٹ رارپینی میں واقع ہیں تو یہاں پر اس طرف یہ دیکھیں گے تو کچھ اشار لکھے ہوئے میں اس کا تھوڑا سا بیگراؤنڈ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ لکھے تھے جن کے اشار ہیں یہ ہے جو بالکے ہیں بابو صاحب وولنر شریف علی بابو صاحب جو تھے یہ عدد پیر مل شاہ صاحب کے صاحبزادے ہیں محمد شفیق باکر جو قائصہ تو اس طرح سے تھا کہ ایک ریٹائر میجر صاحب جو کہ کسی وجہ سے رات میں سفر کر رہے تھے اور ان کی اچانک گاڑی میں کوئی پرابلم ہو گئی رات کے اندھیرہ تھا اور انہوں نے ادھر ادھر نگاہ دولائی تو ان کو ایک دروازے میں تھوڑی روشنی محسوس ہوئی وہ وہاں گئے اور ان کی ملاقات شفیق صاحب سے ہوئی جنہوں نے یہ اشار گئے اور وہ دیکھا کہ یہ تو کوئی صاحب و نظر شخصیت ہیں اللہ کے ولی ہیں اور وہ ہوا ایس طرح کہ ان کے پاس ان کا آنا جانا شروع ہو گیا انہوں نے کہا کہ میجے سامنے کہ آپ مجھے بیعت فرمائیں شفیق صاحب نے کہا کہ میں ابھی اپنی مرشد سے مجھے اجازت نہیں ہے حکم نہیں ہے میں آپ کو بیعت نہیں کر سکتا تو پھر میجے سامنے کہا کہ اچھا پھر مجھے کسی ایسے اللہ والے کا بتا دیں جو اس دور میں اس پوزیشن میں ہوں اس مکام پہ ہوں کہ میں ان کی بیعت کروں انہوں نے بابا جی سرکار کے پاس بیجا بابا جی کے پاس آئے اور بابا جی نے ان کو بیعت فرمایا اور بیعت کے بعد کہا کہ ایسے کرو کہ یہ آپ دو سیب لے جاؤ اور منہی طرف سے جا کے شفیق صاحب کو پیش کرو تو جب شفیق صاحب کو دیے گئے تو شفیق صاحب نے ان سیبوں کا احوال دیا یسے کہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ دو سیب آپ نے دیئے پر دانت نہیں ہے مجھتا نجاتِ حشر کا شاید یہی کیا ہو کیا ذکر کروں اوصاف پیانتاب نہیں ہے اللہ کے ولی مون سے اولادِ علی ہو ناہیدِ اقریم بلائد ہو ازل سے حسنین کے مشتاق ہو مشتاقِ نبی ہو حاتم کی سخاوت کا یہاں ذکر نہیں ہے اعثار سے معلوم ہوا پاکیزہ سخی ہو دربارِ سخاوت ہے کوئی آئے نہ آئے شام ہو کے سہر ہو ہر وقت غنی ہو المدد یا ولی الاکملت ترجا بابا جی سرکار کی شان میں انہوں نے یہ اشار پہ اور بابا جی سرکار کو توفہ کیا اور اس طرح ان کے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا چیز طرح کچھ عرصے گزنے کے بعد بابا جی سرکار نے اپنی شبیہ ممارک پہچی ان کی طرف تو جب ان کی شبیہ دیکھ کر انہوں نے دوسرے اشار کہے جب کلندر کی تصویر آئی نظر درستِ امیدِ بہار غمِ بہار آگئی نوری چہرہ کلندر کا نورِ خدا باغِ حیدر پر نوری گھٹا چھا گئی جنہوں انسان کا رہور کلندر سخی کھیتی باطل کی تھی جو مرچا گئی اتفاتِ قلندر کے موطاج سب جس کی قسمت نمانہ وہی باغ گئی پیش دربار باکر کی ہے انتجا وہ عطا مجھ کو خلقت عطا باغ گئی المدد یا ولیو اکملت درجا یہ انہوں نے اشار بھیجے پھر انہوں نے بابا جی سرکار سے فرمایا کہ ہمیں آپ ہمارے مشرقی در سے حکم تھا کہ آپ کمریا بند ہو جائیں اور چلا کشی کریں تو ان کو لگ بگ چھتیس برس ہو چکے تھے کہ وہ ایک کمرے میں ہی وہیں عبادت کرتے وہیں رہتے لوگوں سے میل جولپی کرتے گفتگوپی کرتے اور پھر بابا جی سرکار نے فرمایا کہ ابھی آپ کا وقت تھوڑا سا باقی ہے پھر تقریباً دو سال کے بعد بابا جی سرکار نے ان کو کہا کہ اب آپ اٹھ جائیں آپ کے لئے حکم آگیا پھر کچھ عرصہ اس کے بعد وہ دنیا میں رہے اور پھر پردہ کر گئے ان کا مزار مبارک راڑ پنڈی میں جو ڈھوک خبہ کا قبرستان ہے وہاں پہ ہے تو اگر آپ کے وہاں جانا ہوتا ہے تو وہاں بھی آزری دیجئے گا تو انشاءاللہ پھر کسی اور دن آپ کو مزید اچھی چیز بتائیں گے دربار کے بارے میں بابا جی کے بارے میں اسلامی کا پہش ہوگی